بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین دنیا کرکٹ میں ایک بڑی خبر اور اس خبر کا براہراست ایک کانٹروورشل آپ اسے ٹاپک سمجھ لیں کیونکہ جنٹلمن گیم اس سے کہا جاتا ہے کرکٹ کو لیکن اس گیم میں آپ دیکھیں سیاست بھی ہے اس میں مافیا بھی ہے بک میکرز بھی ہیں کالا دھن بھی ہے خارجہ پالیسی تک ترتیب دی جاتی رہی اور یہ کھیل ایک تو گراؤن کے اندر کھیلا جاتا ہے اور دوسری جو گیم ہے جو کھیل ہے وہ گراؤن سے باہر ہوتا ہے اور وہ ایک دھندہ ہے اور بڑا گندہ ہے ہندوستان اس وقت اپنے آپ کو دنیا کرکٹ کا بے تاج بادشاہ سمجھتا ہے اس کی وجہ آئی پیل پر سے آئی دولت اور اس کا آپ کو پتا ہے کالا دھن جو سفید ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جیتنے کے لیے کس حد تک گزر سکتے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت جو ان کی حال ہے جو پریشر ہے عربوں لوگوں کی پریشر ان کے اوپر جو اس وقت پڑا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ابھی ایک تازہ ترین خبر جو نیوزیلینڈ اور افغانستان کے ایک انتہائی اہم میچ میں جس میں پچ بنانے والے ہیڈ کیوریٹر مہن سنگھ آج اپنے کمرے میں مرے ہوئے پائے گئے اب یہ سب سب جانتے ہیں کہ آج کی گیم افغانستان کے لیے جیتنا کتنا ضروری تھا اور نیوزیلینڈ کے لیے ہارنا اور پھر رن ریٹ کا سارا چکر اور ہندوستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا اور افغانستان کی جیت کا داروں مدار ان کی سپن باولنگ پر تھا کہ ایک وقت میں انہوں نے میچ میں تھوڑا سیکشن بنا بھی لیا تھا لیکن اگر آپ آج کے میچ کی وکٹ کو بہور دیکھیں تو یہ سپن باولنگ کے لیے زیادہ مددگار وکٹ نہیں تھی اس پر گراس بھی تھی تھوڑی گرین بھی تھی جو کہ فاسٹ باولر کے لیے بڑی مناسب تھی اور اس وکٹ میں جو سلو پان تھا جو کہ سپنر کو مدد دیتا ہے وہ نہیں تھا اس لیے امید کی جا رہی تھی میچ سے پہلے ہی کہ افغانستان یہ میچ ہار سکتا ہے لیکن اس کیوریٹر کی اور ہیڈ کیوریٹر کی ناگہانی موت نے آج صبح جو اپنے کمرے میں پائے گئے بہت سے اب سوالات کھڑے ہو گئے یہ مہن سنگھ پندرہ سال سے ابو زیبی کی کرکٹ میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب سے اس کا تعلق ہے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کو یہاں پر پچز بنی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ساری اسی کے ہاتھ کے اور اسی کے ہیڈ اسی کی سپرویجن میں اور یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جو بارہ جو بڑی گیمز ہو چکے ان کی ساری وکٹیز نے تیار کروائی اور پولیس نے ابھی تک اس کی موت کو حادثاتی یعنی قدرتی قرار نہیں دیا یہ یاد رکھئے کا بات اب آپ یاد رکھیں کہ کرکٹ کی پچ کا تیین کرتے ہوئے ہی نیوزی لینڈ نے اپنے فاسٹ بالر کھلائے اور یہ جو وکٹ آج افغانستان نیوزی لینڈ کے میچ میں تھی یہ بھی اسی مہن سنگھ نے ہی بنائی تھی اب دیکھیں مہن سنگھ جو ہے وہ محالی پنجاب کرکٹ سٹیڈیم میں بھی کام کر چکا ہے اس کے وہاں پر بڑے گہرے تعلق ہیں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے اسے بڑی اچھی طرح جانا جاتا ہے وہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے کرکٹ بورڈ میں اس کے بڑے تعلقات تھے تو نیوزی لینڈ کی جو آج کی جیت ہے آٹھ وکٹ سے جو انتہائی آسانی سے سیمی فائنل تک پہنچ گئے اس میں وکٹ کا بڑا دارومدار تھا آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں پچ کا وکٹ کا بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب مخالف ٹیم میں سپن بالنگ میں مراشد خان جیسے محمد نبی جیسے بالر موجود ہوں لیکن یہ وکٹ فاسٹ بالر جیسے نیوزی لینڈ کے کرکٹ ٹیم کو آج فائدہ دے گی پینٹ بولڈ کو دیکھیں اس نے تین کھلالی یا اٹ کر کے مین آف دا میچ بھی لے لیا اسی لیے اب دنیا کرکٹ میں اس میچ کو اس نظر سے دکھا جا رہا تھا کہ رن ریٹ کی بنیاد پر جب بھی ایسے میچز ہوں تو اس میں ہندوستان کو امید تھی کہ شاید وہ سیمی فائنل کھیل لیں اسی لیے زیادہ شک کی نگاہیں انگلیاں اب انہی پر اٹھ رہی ہیں اور یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے ماضی میں بہت سے حد ساتھ و واقعات ایسے ہوئے اس میں آپ کو پاکستان کے لئے ٹیم کے جو سابق کوچ تھے باب بولمر وہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان آرلینڈ سے میچ خار رہا تھا دوزار ساتھ میں جمعیقہ میں تو اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں جو تھی انگلیاں تھی انہوں نے پاکستان پر الزامات کی بچھار ہو گئی تھی انہوں نے کہا ڈیکلیئر کر دیا تھا یہ پاکستان نے کیا ہے دوزار چار سے دوزار ساتھ تھا کہ یہ پاکستان ٹیم کے کوچ بھی رہے ان کے بڑے چھک کھلالیوں سے تعلقات بھی تھے اور پھر وہ آپ کو دوزار چار میں وال ٹیپرنگ کا سکینڈل بھی یاد ہوگا پھر جب باب بولمر جس انداز میں اپنے ہوتل کی کمرے میں ویسٹن ڈیز میں پائے گئے اس کے بعد جب ایک پہلی رپورٹ آئی جس میں کہا گیا جی کہ انہیں باقاعدہ طور پر گلہ دبا کر مانا گیا تھا اس وقت پاکستان کے بر بک میکرز کے بہت سے ایسے الزامات لگائے گئے بے بنیار ٹیم پر اتنا پریشر ڈالا گیا اتنا پریشر ڈالا گیا الزامات کا سامنا کہ الزامالحق ٹیم لے کر ایک دفعہ میچ بھی باہر جا رہے تھے تو اس پر کسی نے بعد میں جب یہ سارا معاملہ کلیر ہوا کہ وہ بالکل اپنی قدرتی ہارٹ اٹیک سے مرے تو کسی نے معافی مانگنے کی زہمت نہیں کی جو تکلیف اور پریشانی اس وقت پاکستان ٹیم نے اٹھائی اس کا خمیازہ میں بہت عرصہ تک بھوگتنا پڑا لیکن دیکھیں آج کے دور میں جو کرکٹ کا بادشاہ بیت آج بادشاہ ہندوستان بنا ہوا ہے اب یہ اتنا بڑا سکینڈل جس میں دیکھیں سب سے پہلے موٹیو دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ موٹیو دیکھنا ہے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس قتل سے کس کو فائدہ ہونا ہے یا ناگہانی موت سے تو پاکستان تو پہلے ہی سیمی فانل میں پہنچ چکا ہے اور اب ہندوستان اور افغانستان کے میچ میں یہ جو نظر تھی کہ نیوزی لینڈ کے میچ میں کہ یہ کس طرح اگر افغانستان کھیلتا ہے رن ریٹ بدلتا ہے اور اس سے پہلے بھی نیوزی لینڈ ہندوستان کے میچ میں فکس میچ کی آپ کو پتا ہے جس میں افغانستان کے کھلانیوں کی باڈی لینگویج تک کی بات کی کہ یہ ہرنے کے بعد ان کا خوش ہونا پھر دنیا برمن کی میمز بنی کہ جی آئی پیل کے انہیں کانٹریکٹ مل رہے ہیں اور پھر یہ لوگ واپس نہ جائیں اور حتیٰ کہ جو اب افغانستان کی نئی حکومت ہے ان کی تفتیش کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ تفتیش شروع ہوگی یہ میچ فکس تھا یا نہیں ابھی اس میچ کی وہ ساری باتیں ابھی ان کی گرد بیٹھی نہیں اب یہ دوسرا بڑا واقعہ سامنے آ چکا اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے میچ کیوریٹر کی سپروائزر کی مہیڈ آف کیوریٹر کی یہ اچانک میچ کے تھوڑا ٹائم پہلے جو اس کی موت ہے کیا یہ قدرتی ہے حادثاتی ہے یا باقاعدہ پلیننگ کر کے سب کچھ کیا گیا ہے کیا میچ کیوریٹر نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا کہ وہ سپن وکٹ نہیں بنائے گا وہ اپنا کام جیسے کرتا ہے اس طرح کرے گا روٹین میں جو سے ایس اوپیز دیئے گئے ہیں تو اس وجہ سے کیا اسے اپنے جان سے ہاتھ دونے پڑے اب ہندوستان کو آپ کو پتا ہے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہ ٹی ٹونٹی کے ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آئی پی ایل ہم کھیلتے ہیں ہمارے سارے کھلاڑی جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ بیٹس مین ہیں ٹاپ بالرز ہیں ٹاپ فیلڈرز ہیں ہم نکل نہیں سکتے اب دوسری طرف وہ فائف آئیز انگلینڈ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ وہ پہنچ گئے ہیں اور یہ تینوں وہ ٹیمیں ہیں جو ہندوستان کے کہنے پر چلتی ہیں اب یہ فائنل میں پہنچ چکی ہیں اور اب ہندوستان جو ہے وہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ گھر کے راستہ نہ اپنے ہیں لیکن جو ٹیمیں ان کے دباؤ میں ان کی ای میل کی وجہ سے کھیلنے سے انکار کر چکی ہیں اب وہ دوبارہ پاکستان کے سن کو آمنہ سن نہ ہو سکتا ہے اسٹریلیا کا اب یہ بھی دورہ جو وہ باقی ہے پاکستان اگر اسٹریلیا کو ہراتا ہے تو پھر یہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کہ جس انداز میں آئی پیل پر پیسہ لگا ہوا ہے اب ان کی دو ٹیمیں بکی ہیں سو سو کروڑ کی دو دو سو چا چا سو کروڑ ہزار کروڑ پتہ اتنی بڑی بڑی بولیاں اور جس طرح یہ بکیز ہیں مافیا ہیں انڈر ورلڈ کے لوگ وہاں پر اپنا کالا پیسہ سفید کرے تو ایسے میں اس طرح کے واقعات ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے عربوں لوگ دیکھ رہے ہوں اور آپ کی بیستی ہے آپ کو پتہ ہے مونت سنگھ کی جو حقیقی موت یا کسی اور انداز سے اٹھایا گیا یہ اب اس پر پولیس تو تفتیش کر رہی ہے آنے والے دنوں میں اس کے بہت سے سراغ ملیں گے کہ تانے بانے کیا اس کے بھی سرینہ ہٹل کے پانچویں فلور کی طرح ملیں گے یا ان میں کوئی صداقت ہوگی یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہندوستان کی ٹیم پر اتنا بڑا پریشر ہے ایک تو میچ فکسنگ کا پہلے ان کو پر الزامات لگ چکے ہیں بہت زیادہ اور اب لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا بڑا سکینڈل ہے یہ بھی ان کی کرکٹ کا اتنا عرصہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑے گا نہیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی باتیں اٹھاتا ہے تو ابھی مجھے تو یہ خبر ابھی ملی ہے دو منٹ پہلے ملی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تھوڑی دیر بعد اب دیکھیں گے ہندوستان کا میڈیا جب اس کو اٹھائے گا جب وہ نمک مرچ لگائیں گے تو پھر ان کے کھلالی کس مشکلات سے گزریں گے تو شاید انہیں حساس ہو کہ اس طرح کسی بھی ملک کے اوپر کسی بھی ٹیم کے اوپر اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے یہ تو آپ کو پتہ ہے قدرتی حادثہ بھی ہو سکتا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن تک کوئی بھی حتمی رائے کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا لیکن اس طرح کے واقعات میں اکثر و بیشتر کھیلوں میں خاص طور پر جہاں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو جائے اس طرح کی خبریں بھی کوئی عام نہیں ماضی میں بہت افاہ ہو بھی چکا ہے اب انتظار کرتے ہیں اس کی پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ کا اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ میں دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ